دوستو میرا یہ میسیج ایک بار ضرور سنیں دنیا کے تمام رشتے تیرے پیدا ہونے کے بعد بنتے ہیں اس زمین پر ایک واحد ایسا رشتہ ہے جو تیرے پیدا ہونے سے نو مہا پہلے بن جاتا ہے وہ بس وہی کھاتی ہے جس سے تجھے نقصان نہ ہو وہ بڑے سے بڑے درد میں بھی عذاب بھگت لیتی ہے مگر درد مارنے کی دوار نہیں کھاتی مگر درد مارنے کی دوار نہیں کھاتی کہ کہیں وہ دوار تجھ کو نہ مار دے تو اس کی پسند کے کھانے چھوڑا دیتا ہے تو اس پر نین بھی حرام کر دیتا ہے وہ کسی ایک طرف ہو کر چین سے سو نہیں سکتی وہ سوتے میں بھی جاگتی رہتی ہے وہ نو مہینے ایک عذاب سے گزرتی ہے وہ گرتی ہے وہ گرتی ہے تو پیٹ کے بل نہیں گرتی پہلوں کے بل گر کر اپنی ہڈی تروا لیتی ہے مگر تجھے بچا لیتی ہے اس نے ابھی تیری شکل نہیں دیکھی اور لوگ تیری شکل دیکھ کر تجھ سے پیار کریں گے وہ تجھے جنتی ہے تو ایک قیامت سے گزر جاتی ہے اسے جب ہوش آتا ہے اسے جب ہوش آتا ہے تو سب سے پہلا سوال تیری خیریت کا ہی ہوتا ہے وہ تجھ سے غائبانہ پیار کرتی ہے اور لوگ تیری تصویر مانگ کر تجھے سیلیکٹ کرتے ہیں دنیا کا کوئی رشتہ دنیا کا کوئی رشتہ اس خلوص کی مثال پیش نہیں کر سکتا خدا کو اس پر اتنا اعتبار ہے خدا کو اس پر اتنا اعتبار ہے کہ اس کو اپنی محبت کا پیمانہ بنا لیو خدا کے بعد وہ واہے دھستی ہیں جو عیب چھپا چھپا کر رکھتی ہیں تیری حمایت میں وہ عذر تراش کر تیرے باپ کو مطمئن اور تجھے حیران کر دیتی ہے باپ کھانا بند کر دے تو وہ اپنے حصے کا کھلا دیتی ہے باپ گھر سے نکال دے تو وہ دروازہ چوری سے کھول دیتی ہے خدا کے سوا کوئی تیرا اتنا خیال نہیں رکھ سکتا جتنا ماں رکھتی ہے اس لئے خدا نے بھی تیری جنت اٹھا کر تیری ماں کے قدموں میں رکھ دی اللہ پاک سب کی ماں کو لمبی زندگی دے اور جن کی ماںیں فوت ہو گئی ہیں اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامتہ فرمائے آمین سمہ آمین جزاک اللہ خیر و لسل